بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے اندر جو کہ فیزکس کلاس ٹوائل کا ہے لیکچر نمبر ایٹ کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریلیشن بیٹوین کائنیٹ اکنلجیا مالیکیوز اینڈ ٹیمپریچر یہ ایک کسیم کی ایکویشن ہے جو کہ ڈرائیو ہوتی ہے پریشر گیس ایکویشن کی مدد سے اسی وجہ سے آپ کو یہ سجیس کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ایکویشن سمجھ نہیں ہے اور آپ کو پریشر آف گیس ایکویشن بھی آپ کے کورس میں شامل ہے تو پہلے وہ سمجھ کیا ہے پھر ہم اس کو آگے سمجھتے ہیں کیونکہ اسی کی مدد سے ہم نے اس ایکویشن کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے اسی ایکویشن کو بار بار ہم ادھر اس ایکویشن کے اندر ریفر کریں گے وہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں ہمیں تب پتا چلے گا جب ہمیں بیک گراؤنڈ کی نالج ہوگی بارہال ہم ابھی چلتے ہیں اس ایکویشن کی جانب اس ریلیشن کی جانب جس میں ہم کہیں گے کہ اکارڈنگ ٹو دہ پریشر گیس ایکویشن وی نو دیکھ جو ہمارے پاس پریشر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ون اپان تھری رو وی بار اسکوائر کے اب یہی ایکویشن ہمیں مختلف اور لفظوں میں بھی ملتی ہے جو کہ میں پہلے ویڈیو میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو اسی ایکویشن کو ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ پریشر ایز ایکویڈ ون اپان تھری رو وی آر ایم ایس اسکوائر یعنی کہ روٹ مین اسکوائر ویلاسٹی آپ کو جب بھی فائنڈ کرنی ہوگی تو بھی آپ یہی فارمولہ یوز کریں گے انہی سیم وی اسی فارمولے کو ہم کبھی کبار آپ کو مختلف بکس میں اس طرح بھی ملے گی پریشر ایز ایکویڈ ون اپان تھری رو ویلاسٹی ایوریج اور اس کے بعد ہم دیں گے ہول اسکوائر برحال یہ تو اس ایکویشن کو لکھنے کے مختلف دوسرے طریقے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ اس ریلیشن کو ہم ڈرائیگ کس طرح کریں ہمیں یہاں پر یہ ایکویشن ملی ہوئی ہے کہ پریشر ایز ایکویڈ ون اپان تھری رو وی بار اسکوائر ہے مگر ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ڈینسٹی ہے وہ برابر ہوتی ہے ماس اپان والیوم کے اور یہی سیم ڈینسٹی کا فارمولا ہم نے ادھر یہ بھی پڑھا تھا کہ ڈینسٹی برابر ہوتی ہے ماس انٹو این انٹو وی جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ماس پر یونٹ والیوم سے پڑھتے ہیں ہم اس کو ان در سیم وی ہم نے یہ فارمولا بھی پڑھا تھا وہاں ڈینسٹی ایز ایکویڈ و ماس انٹو نمبر آف مالیکیولز ڈیوائڈڈ بائی والیوم اس کا مطلب ہے ٹوٹل ماس ڈیوائیڈ بائی والیوم اس کا بھی مطلب ہے ٹوٹل ماس پر یونٹ والیوم اس کا بھی مطلب ہے ماس پر یونٹ والیوم بات سب کی سیم ہے مگر یہاں پر جو ہم چیز ریپلیس کریں گے وہ ہمارے پاس یہ والا فارمولا ہے جو ہم اس دینسٹی کی جگہ پر لکھیں گے ابھی ہم سیم یہ فارمولا لکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے پریشر is equal to 1 upon 3 رو وی بار اسکوائر یہاں پر ہم اگر یہ چیز دیکھیں کہ جہاں پر یہ ڈینسٹی لکھی ہوئی ہے وہاں پر ہم یہ ویلیو جو ہے وہ ریپلیس کریں گے تو ہم کچھ اس طرح سے لکھ رہے لکھنا چاہتے تھے کہ وی بار اسکوائر آپ کا سیم ہے مگر جہاں پر آپ کی یہ ڈینسٹی ہے اس ڈینسٹی کی جگہ ہم لکھیں گے سرف ہم نے اس ویلیو کو یہاں پر جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو یہاں پر لکھتے ہیں اب آپ یہاں چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی ہے آپ کی یہ ڈیوائیڈ میں ہے جب اس سائٹ جائے گی تو ہو جائے گی ملٹیپل آئے گی تو اسی چیز کو ہم یہاں پر ایسے لکھیں گے پی انٹو بی is equal to ون اپان تھری ایم این وی بار اسکوائر اور یہ جو پی وی ہے یہ ہم نے پریشر گیس ایکویشن کے اندر یا پھر جنرل گیس ایکویشن کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پی وی جو ہے وہ برابر ہوتی ہے این آر ٹی کے پی وی زی کرڈ این آر ٹی اور یہ بھی کس طرح پی وی زی کرڈ این آر ٹی ہوا بلکل ازی نمونے سے بلکل اچھے طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو وہاں سے وہ چیز سمجھ نہیں آئی یہاں سے تو آپ وہ بیدر ضرور جا کر آپ دیکھیں تو پی وی زی کرڈ این آر ٹی اگر ہے تو ہم نے اس ویلیو کی جگہ ہے این آر ٹی ابھی لکھا اور این آر ٹی این آر ٹی از ایکویڈ آپ کے پاس ہو گیا این آر ٹی این این وی بار اسکوائر اب یہ سیم چیز آپ مجھے وہاں لکھوائیں تاکہ ہمیں ایکویشن لکھنے میں آسانی ہو این آر ٹی از ایکویڈ این 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 وی بار اسکوائر یا یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو این ہے اس کو ہم کہتے ہیں نمبر آف مولز اور نمبر آف مولز کے ہم نے فارمولے کیمیسٹری کے اندر مختلف پڑے ہیں ایک تو فارمولا ہم نے نمبر آف مولز کا جو پڑھا ہے وہ ہے کہ این از ایکویڈ ٹو گیون ماس اپان مالیکولر ماس یا گیون ماس اپان مولر ماس جو دوسرا فارمولا ہمارے پاس نمبر آف مولز کا ہے وہ ہے کہ نمبر آف مالیکیوز ڈیوائیڈ بائی نمبر آف ایوگیدروز نمبر number of molecules divided by eva کے دروز number جو ہے وہ number of moles کا فارمولا ہے اب ہم نے جہاں پر n کا value ہے ہم نے اس کی جگہ اس سارے value کو replace کرنا ہے n divided by n into a اس کے بعد آپ کے پاس یہ value ہم نے same لکھا r یہ value ہم نے t same لکھا is equal to 1 upon 3 ہم نے same لکھا mass ہم نے same لکھا n ہم نے same لکھا v bar square ہم نے same equation جو ہے وہ نیچے draw کی ہے اب آپ یہاں پر چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ جو n یہاں پر multiply میں ہے جب اس side جائے اور یہاں divide میں ہو کے آ جائے تو یہ n اور یہ n آپس میں ایک دوسرے کو ویسے بھی cancel کر دیں گے اسی وجہ سے ہم n کو اور اس n کو ادھر ہی cancel کر دیتے ہیں یہ ہے تاکہ ہمیں step کرنے کی پھر ضرورت زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ سارے term multiply میں ہے یہ سارے term multiply میں ہے تو پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو چیز بچی وہ یہ بچی کہ r یہاں آ جائے گا ہو جائے گا r divided by n a is into r t is equal to 1 upon 3 m v bar square اب ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہاں پر ہم ایک چیز سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو r divided by n a ویلیو ہے یہ دونوں کانشنڈ ہیں اس کانشنڈ کو ہم کہتے ہیں جنرل گیس کانشنڈ اور اس کانشنڈ کو ہم کہتے ہیں ایوہ گیدروز نمبر یہ دونوں کانشنڈ جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک نیا کانشنڈ ملتا ہے اس کانشنڈ کا نام ہے k اور اس کا لفظ ہے بولڈز مین کانشنڈ تو k کو ہم شو کرتے ہیں یہاں پر بولڈز مین کانشنڈ کے نام سے اور k کا جو ویلیو ہے وہ ہے 1.38 into 10 رس پاور minus 23 جول پر مالیکیون into kelvin ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر r divided by n a تھا وہاں پر ہم نے لکھا کے جہاں پر آہ وہاں پر ہم جو ہے لکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے اگر r لکھا تو یہاں پر جو لکھی ہوئی تھی r وہ ہم نے لکھنے کی ضرور نہیں تھی وہ ہم نے غلطی سے لکھ دی تھی اس کے بعد ہمارے پاس جو بچے گا وہ بچے گی t is equal to one upon three m v bar square اب kt is equal to one upon three v bar m v bar square ہم لکھیں یا پھر ہم اس کو اگر ایسے لکھیں کہ one upon three m v bar square is equal to kt دونوں صورتوں میں بات سہم ہے کیونکہ یہ اس کے برابر ہے اور یہ اس کے برابر ہے تو یہ ادھر سے لکھیں یا یہ ادھر سے لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر kinetic energy کا جو value ہے وہ لانا ہے یعنی one upon two m v square کو لانا ہے اسی وجہ سے mathematics کے اندر یہ چیز جائز ہے کہ ہم کچھ ایسی tricks یا کچھ ایسے methods اپنا ہیں کہ ہم کسی نہ کسی value کو cancel کر کے ہمیں جو value desired ہے وہ ہم لا سکے اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ بھئی multiply 3 upon 2 on both sides اور اگر ہم 3 upon 2 کو دونوں اطراف multiply کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ بھئی 3 upon 2 یہ آپ کا value into 1 upon 3 m v bar square is equal to 3 upon 1 upon 2 k t is equal یہاں پر 1 upon 2 m v square نہیں ہے یہاں پر a 1 upon 2 m v bar square اور جب v bar square ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی کائنیٹک انرجی ایوریج ہوگی پہلے ہم صرف کائنیٹک انرجی لکھ رہی تھی لیکن velocity یہاں پر bar ہے اور bar velocity کا مطلب ہے ایوریج velocity ایوریج ویلویسٹی ہونے کی وجہ سے کائنیٹک انرجی بھی ہمیں کیا ملے گی ایوریج ملے گی اسی وجہ سے ہم یہاں لکھیں گے کہ کائنیٹک انرجی ایوریج is equal to 3 upon 2 k t اب یہ جو ہمارے پاس ڈیریویشن ہے یا یہ ریلیشن ہے between کائنیٹک انرجی اف مالیکیوز این ٹیمپریچر تو ابھی اسی جو ہے وہ ہم ریلیشن کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریلیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ جو کائنیٹک انرجی ہے وہ آپ کی تیمپریچر سے ہے تو آپ کے پاس یہ فارمولا اور یہ فارمولا دونوں جہیں وہ کام کے ہوتے ہیں یہ فارمولا بھی آپ کا پرابلم میں ہوتا ہے جب آپ کو مالوم کرنی ہوتی ہے اور مالز دے کے اور یہ فارمولا بھی آپ کا کام ہے جب آپ کے پاس صرف کائنیٹک انرجی دی گئی ہو اس فارمولا کو کہیں پر یا کچھ جگہوں پر کچھ دوسرے طریقوں سے بھی استعمال کیا جاتا ہے موڈی فائی کر کے میں وہ یہاں پر ڈرائیو کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو اس کے دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے کائنیٹک انرجی کو ہم چھوڑیں اس کو لیتے 1 upon 2 m v bar square is equal to 3 upon 2 k t یہاں پر یہ v bar square ہے جسے ہم پہلے ڈسکس کر کے آئے کہ bar square کی جگہ آپ v rms لکھیں یا average لکھیں یا جو آپ bar square لکھیں کوئی فرق نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو modify کر کے ہمارے پاس اس طرح سے آتا ہے v r m s square اس طرح سے v r m s square is equal to k t اب آپ کہا جاتا ہے کہ find v r m s یعنی کہ آپ نے find کرنا ہوتا ہے v r mean square velocity جو پرانا بکھ تھا اسی فرمولے سے جو ہم drive کرنا جارہے اس سے مختلف numerical سے آپ کو کسی نے کسی numerical کے اندر آسکتا اسی وجہ سے آپ اس کو سمجھ لیں اب ہم نے اگر اسی کو find کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ جو یہاں divide میں جائے گا تو جائے گا multiply کا تو یہاں پر آپ کو بچے گا باقی aim vrms square is equal to 3 upon 2 kt square تو یہاں نہیں kt multiplied by 2 یہ جو 2 اس سائیڈ گیا اور یہ 2 اور یہ 2 آپ اس دوسری کو کر دیں گے cancel تو باقی بچے گا آپ کے پاس 3 kt اب یہ جو aim ہے یہاں پر multiply میں ہے جب دوسری سائیڈ جائے گا تو کس کا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا divide کا تو آپ کے پاس یہاں بچے گا vrms square is equal to 3 kt upon m مگر یہ بھی چیز آپ یاد رکھ لیں جب بھی square دوسری سائیڈ جاتی ہے تو روٹ بن جاتی ہے یعنی under radical بن جاتی ہے تو یہ آپ اس طرح بھی لکھیں گے vrms is equal to under radical 3 kt divided by aim ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس یہ root mean square velocity جو ہے وہ find کرنی ہوتی ہے تو آپ کو یہاں تک جو چیزیں ہم نے پڑی ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں کو بھی رکمنٹ کریں اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بعد اسی چپٹر کے سارے نیمریکلز اور سارے کے سارے ایم سی کی سکور کرنے جا رہے ہیں آپ سبسکرائب کریں تاکہ جو ہماری ہر آنے ویڈیو ہے وہ آپ تک ضرور آپ پہنچیں ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ